اگر آپ نے کچن گارڈنگ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بیل کا نشان آرہا ہے اس کے اوپر کلک کر لینے سے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے کرے گا جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہیریس سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب بچے سے گریزی ہوں گے گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں کسی بھی پلانٹ کی ریپورٹنگ نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس کو شفٹ کیا جاتا ہے کسی اور پورٹ میں لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ایلو ویڈا کو کس طرح آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کی ہم نے ریپورٹنگ کر لی ہیں میرے بہت سے ممبرز یہی بولتے ہیں کہ جب بھی ہم ریپورٹ کرتے ہیں ایلو ویڈا کو تو وہ مر جانے لگتا ہے اس کے سلائسز ییلو ہونے لگتے ہیں اور اس کی گروت بھی رک جاتی ہے تو آج یہی کنفیوجن آپ کی دور کرنے آیا ہوں ایلو ویڈا کی ریپورٹنگ کے لیے کوئی بھی سیزن نہیں ہوتا ہے چاہے گرمی کے سیزن میں کریں یا سردی کے سیزن میں کریں اس کی گروت بہت جلدی پھر سے سٹارٹ ہو سکتی ہے گرمی ہو یا سردی ہو کافی حد تک موٹی ہو جاتی ہیں اس لیے مٹی اس کو سپورٹ دے سکتی ہے کمپوسٹ اس کو سپورٹ نہیں دے سکتی اور یہ ایک سائے پر جھک کر گھر بھی سکتا ہے یہ وہی پرانٹ ہے جس کو ہم نے کتنی ہی بار ریپورٹ کیا اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں یہ جو سلائسز آپ کو کٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے جب لاسٹ ٹائم اس کو ریپورٹ کیا تھا آپ نے وہ کے ساتھ سپ شیئر کیا تھا تب ہم نے اس کے سلائسز کاٹے تھے اور اب آپ کے سامنے ہیں ان سلائسز کا سائز تو نہیں بڑھا لیکن ان کے اندر کافی حد تک جلد بھرا گیا ہے اور اوپر سے نئے شورٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نئے نئے پتے نکلے ہوئے ہیں ان کے سلائسز ہی ان کے پتے ہوتے ہیں تو چلیے پھر اس کو ریپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس گملے سے مٹی کو نکال لیں گے روٹ بول کو نکال لیں گے نکالنے کا آسان طریقہ اپنی فنگر کو بہت آرام سے اس کے ٹرنک کے سرکل میں رکھیں اور اس پورٹ کو اپنے ہاتھ پر اٹھا لیجئے اور اٹھانے کے بعد اس گملے کو ہٹ کریں گے اس لپڑی کے ٹیبل کے ساتھ جو کہ بہت آرام سے روٹ بول باہر نکل آئے گا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے روٹ بول کو باہر نکالنے کے لئے اس طرح آپ کا گملہ بھی نہیں ٹوٹتا اگر آپ فرش کے ساتھ ہٹ کریں گے تو آپ کا گملہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے اس لئے لکڑی کے ٹیبل کے ساتھ ہٹ کریں گے تو بہت آسانی سے یہ باہر بھی نکل آئے گا تو یہ ہے اس کا روٹ بول جو کہ بہت ہی زبرز گروہ چل رہی ہے اس کی اس کی وائٹ پائٹ سی روٹ سی آپ کو بتا رہی ہوں گی اس کی گروہ کتنی چل رہی ہے اس کو بھی ریپورٹ تو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ روٹ بوانڈنگ اس کی نہیں ہو رہی اور اس کی جلدی روٹ بوانڈنگ ہوتی ہی نہیں یا لوگرہ پلانٹ کی لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے میں نے اور آپ کو بتانا ہے کہ نئے میتھڈ کے ساتھ آپ کس طرح ایک پلانٹ سے دو پلانٹ بنا سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے میں مٹی کو ہٹا لیتا ہوں اس کی روٹس کو ویزیبل کر لیتا ہوں مٹی کو بہت آسان طریقے سے آپ ہٹاتے جائیے جس طرح میں کر رہا ہوں اگر آپ کوئی بھی سٹک ہو تو آپ اپنی سٹک کی مدد سے بھی اس طرح اس کے ائر پاکرس ختم کرتے ہوئے مٹی کو جدہ کر سکتے ہیں روٹس سے اور یہ مرد دریئے گا کہ اس کی روٹس کو ہوا لگ جائے گی اور اس کی گروہ ترک جائے گی ایلو ایرا پلانٹ اتنا دھیر ہوتا ہے اتنا ہارڈی ہوتا ہے کہ جب مرضی اس کو ریپورٹ کریں اور جب مرضی اس کو پرون کریں تو یہ ہے روٹس کا کیپچا روٹس ویزیبل ہو چکی ہیں اور اس کی گروہ کافی اچھی بھی چل رہی تھی اب میں اس کو کاٹوں گا سینٹر میں سے مطلب تھوڑا سا ٹرنک چھوڑوں گا روٹس والا ایریا الگ ہو جائے گا اور اوپر والا ایزا کٹنگ ہم اس کو گروہ کرنے کی کوشش کریں گے مجھے بھولا یقین ہے کہ ہم سکسس ہو جائیں گے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پرانا لیف تھا اس کے اندر بھی کتنا پلپ بھرا پڑا ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی گروہ کتنی زہودہ چل رہی تھی یہ رہا وہ ایریا جہاں سے ہم اس کو کٹ کرنے والے ہیں تو اس کو کٹنے کے لیے مجھے چھوڑا لانا پڑے گا اوکے تو اب ہم اس کو یہاں سے کٹ دیں گے اب یہ ہمارے پاس دو پلانٹ بن چکے ہیں ایک روٹ والا پارٹ اور ایک اوپر والا پارٹ ہم روٹ والے پارٹ کو بھی ایزا پلانٹ گروہ کریں گے کیونکہ یہ مدر پلانٹ ہے اور یہ رہی کٹنگ ہم اس کو ایزا کٹنگ گروہ کریں گے ایلو گرہ پلانٹ کبھی بھی اپنے پتوں سے گروہت نہیں کرتا بہت سے لوگوں کی کنفیزن ہوتی ہے کہ اس کا پتہ ایلو گرہ کا لگا دینے سے وہ اپنی روٹنگ اور شوٹنگ سٹارٹ کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ٹرنگ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کو وائٹ وائٹ سا ٹرنگ دیکھ رہا ہے یہ وائٹ ٹرنگ ہوگا تو یہاں سے روٹنگ اس کی سٹارٹ ہو سکتی ہے اگر یہ نہ ہوگا تو پورا پلانٹ گل جائے گا اور یہ سلائسیز بھی گل جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس والے روٹ کو لگا لے دیں اور اس کے بعد میں دوسرے والے کو کٹنگ کو لگائیں گے سب سے پہلے میں گملے کو ساف کر لینا چاہتا ہوں یہ جو گرین گرین سے آپ کو موس دکھ رہی ہے اگر یہ موس اگ جائے آپ کے گملے کے باہر والی سائٹ پر تو ائر کی وینٹینیشن نہیں ہو پاتی اس کو ساف کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی بھی آپ اس ٹائپ کا ٹول لے لیجئے اور اس کے تھوڑ آپ ساف کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے یہ ساف ہو رہا ہے اور موس ساری کی ساری اتر رہی ہے اگر یہ لگی رہے گی تو اس کے اندر ہوا کی وینٹینیشن نہیں ہو پائے گی کیونکہ یہ باؤنڈ کر دیتی ہے پورٹ کو اگر آپ پورٹ کے باہر والی سائٹ پر جو موس اگ جاتی ہے اس کو ریموو یا ساف نہیں کریں گے تو ہوا کی وینٹینیشن پورٹ کے اندر نہیں ہو پائے گی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی مٹی والے بھرتن کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں تو اس کے باہر والی سائٹ پر بھی ہمیں فیر ہوتا ہے جس طرح پانی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی بھی این آؤٹ ہو سکتا ہے مٹی میں سے اور ہوا بھی اور یہ دونوں چیزیں ہی بہت ضروری ہوتی ہیں ایک پلانٹ کی گھروت کے لیے اگر ہم سے اوور وارٹنگ بھی ہو جاتی ہے مٹی کے گملے میں تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہوا کی وینٹینیشن کی وجہ سے پانی کافی حد تک ہوا میں اڑی جاتا ہے اور اگر آپ پلاسٹک پورٹ یوز کر رہے ہیں تو پلاسٹک پورٹ میں ایسا نہیں ہوگا پلاسٹک پورٹ کے اندر سے نہ تو ہوا کی وینٹینیشن ہو سکتی ہے اور نہ پانی ان اوٹ ہو سکتا ہے اس لیے تھوڑا سا زیادہ پانی دینے کی وجہ سے آپ کے پلانٹ کی گھروت رکھ سکتی ہے اور پلاسٹک پورٹ کو دوپ میں رکھنے کی وجہ سے پورٹ گرم ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے پلانٹ کی گھروت رکھ سکتی ہے تو یہ کافی اچھے طریقے سے میں نے اس کو صاف کر دیا ہے ای تینک اتنا کافی ہوگا اب میں جو سوئل یوز کر رہا ہوں وہ دوبارہ سے یوز کروں گا میرے بہت سے ویور کی یہی کنفیجن ہوتی ہے کہ ہم ایک مٹی کو کتنی بار میں یوز کر سکتے ہیں تو آپ آپ مٹی کو لائف ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگین این اگین وہی مٹی نکالیے وہی یوز کیجئے وہی نکالیے وہی یوز کیجئے کیونکہ یہ ایکسپائر نہیں ہوتی ہے اب میں سوچ رہا ہوں سب سے پہلے بڑے والے کو لگا لوں کیونکہ یہ پورٹ بڑے کے حساب سے ٹھیک ہے روٹ والے کو چھوٹے میں گروہ کروں گا اب یہ سلائس ایک اتر چکا ہے اور میں چاہتا ہوں ایک دوسرے والا سلائس بھی اتار دوں کافی ہارڈ آئیے اس کی گروہ اتنی زبردست ہے کہ اس کے انترے زیادہ جہل تو دیکھئے کتنا زیادہ جل بھرا پڑا ہے اس کے اندر جو کہ یہ نشانی ہے کہ پلانکی گروہ بہت اچھی چل رہی تھی تو اب یہ والا ایریا ہم لگائیں گے مٹی کے اندر اس ایریا تک ہم مٹی کے اندر دبائیں گے اس کو لیکن اس کو زیادہ نہیں دبانا آپ نے ہم تھوڑی سی مٹی پہلے نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں پلانک کو اس کے اندر شفٹ کریں گے اگر ہم زیادہ اس کے اندر مٹی کے اندر دبا دیں گے تو اس کی گروہ نہیں ہو پائے گی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی ابھی دکھ روٹ نہیں ہے اور اگر ہم سلائسیز بھی اس کے دبا دیں گے تو سلائسیز بھی راوٹ وہ گل جائیں گے اس لیے وائٹ ایریا کا ہونا بہت ضروری ہے وائٹ ایریا کا مٹی کے اندر ہوگا تو اس کی گروہ جلدی ہوگی وہاں سے اس کی روٹنگ بھی شروع ہوگی اوکے یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ضرورت ہے اس گملے کو اٹھاؤں گا میں اور پٹکوں گا تاکہ اس کے جتنے بھی ائر باکرس ہیں وہ ختم ہونے لگ جائیں اور مٹی نیچے دب جائے تو آپ نے دیکھا مٹی نیچے والی سائٹ پر کمپرسٹ ہو گئی ہے اب ضرورت ہے پانی دینے کی پانی ہم اتنا دیں گے کہ یہ جسٹ مویسٹ ہو ہم ویٹ نہیں کریں گے مٹی کو کیونکہ پلانٹ کے ساتھ کوئی بھی ابھی روٹ نہیں ہے اس لیے اگر ہم زیادہ پانی دیں گے تو یہ گل جائے گا اور ایلوویرا پلانٹ کے اندر خود کا کافیات تک مویسٹر سٹور ہوتا ہے ان کے سلائسیز کے اندر اس لیے اگر ہم زیادہ پانی دیں گے تو اس کے ساتھ روٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سلائسز گلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی گروہ ہو ہی نہیں پائے گی اور یہ فیل ہو جائے گا اب کچھ دینوں کے لیے اس کی گروہ روٹ جائے گی جب تک کہ اس کی شوٹنگ اور روٹنگ سٹارٹ نہیں ہوتی اس کے پتے پیلے ہو کر جھکنا شروع ہو جائیں گے جو کہ بالکل نارمل ہوتا ہے اور جب یہ اور جب یہ چھوٹے چھوٹے سلائسز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بڑے ہونا شروع ہو جائے ہیں تو سمجھ جائیے گا اس کی گروہ شروع ہو چکی ہے تب آپ اس کو فل سل نائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی اس کو رکھیں گے ہم شیڈی ایریا میں لیکن اس کو زیادہ پانی نہیں دیں گے جب بھی ہم ریپورٹ کرتے ہیں تو ایک بار پلانٹ کی گروہ روٹ روک جاتی ہے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں لیکن اس کے سلائسز نہیں جڑتے ہیں یہ جسٹ یلو ہو کر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کافی محصب ہوتا ہے اس لئے یہ جلدی گرتے نہیں ہیں اس لئے آپ گھورایاں مت کریں جب بھی آپ ریپورٹ کریں تو سمجھ جائیے مائنڈ کو پہلے ہی ریڈی رکھا کریں کہ کچھ دنوں کے لئے اس کی گروہ رکھ جائے گی ایک مہینے کے لئے بھی گروہ رکھ سکتی ہے اور پندہ دنوں کے لئے بھی تو جب دوبارہ سے اس کی گروہ شروع ہو جائے تب آپ کی ٹینشن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو سلائسز گر جاتے ہیں نیچے والی سلائسز پر بینڈ لے کر وہ دوبارہ سٹینڈ نہیں ہو پاتے اس لئے جب وہ گھر جائیں یلو ہونا شروع ہو تو ان کو کار دیجئے گا اور جو ینگر شوٹسوں جو بریق سلائسز آپ کو دکھ رہے ہیں ان کو نہیں کارٹنا آپ نے کیونکہ یہ بڑے ہو جائیں گے اور اب بہر ہی آتی ہے روٹ کی مطلب مدر پلانٹ کی یہ ہے مدر پلانٹ اب اس کو ہم گروہ کریں گے اور یہ بہت ہی ایسی ٹو گروہ ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ کافی اتک روٹس ہیں اس کے لئے جو میں گملہ یوز کر رہا ہوں وہ ہے چھوٹا گملہ اس کے اندر میں نے بونسائی لگایا ہوا تھا لیکن اس کے اندر میں نے کیمیکلی فرڈی رہ سے زیادہ یوز کیا جس کی وجہ سے یہ پورا میرا بونسائی ڈرائے ہو گیا مطلب مر گیا اب اسی مٹی کے اندر میں اس کو بھی گروہ کروں گا اور مٹی دوبارہ سے یوز کروں گا مٹی کو تھوڑا سا بھری کر لیں گے اور اس کے بعد ہم بھریں گے گملے کے اندر اب ہم اس مدر پرانٹ کو لگائیں گے اس گملے کے اندر اس کے ساتھ کافی اتک روٹس بھی ہیں تو اس کی روٹس کو آپ نیچے مٹی کے اندر دبا دیں اور جو وائٹ ایریا ہے وہ مٹی کے اوپر والی سائٹ پر ہونا چاہیے کیونکہ وائٹ ایریا کی ایجز ایریا سے ہی شوٹنگ سٹارٹ ہوگی مطلب الویرہ پلانٹس گروہ ہوں گے جو اوپر والا آپ کو ایریا دکھ رہا ہے وائٹ وائٹ سا یہاں سے شوٹنگ سٹارٹ نہیں ہوگی اب اس کو اٹھائیں گے اور تھوڑا سا پٹکیں گے تاکہ اس کے ائر پاکٹس ختم ہو جائیں اب تھوڑا سا اس کو خاص سے بارابر کر لیجئے تھوڑا سا پش کر لیجئے لیکن آپ نے زیادہ پش نہیں کرنا کہ اس کی روٹس ڈیمیج ہو جائیں اب ضرورت ہے پانی دینے کی اور پانی ہم ایک مرتبہ اتنا دیں گے کہ یہ بورے کا بورا ویٹ ہو جائے مطلب پورا یہ روٹ بول اس کا گھیلا ہو جائے مٹی بھی گھیلی ہو جائے اس کو ہم زیادہ پانی اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ اوریڈی روٹس ہیں اور روٹس کافی حد تک برداشت کر لیں گی ہم ایک بار نہیں پانی دیں گے روزو اس کو پانی نہیں دیں گے جب ہم اس کا سرفیس ایریا اوپر والا ڈرائی فیل ہوتا دیکھیں گے دن ہم دوبارہ سے پانی دیں گے ادر وائز ہم اس کو پانی نہیں دیں گے تو یہ تو تھا وہ طریقہ کہ ہم نے ایک پلانٹ سے ایک سرہ دو پلانٹ بنانے ہیں اور دونوں کی گروہتی سکسیس فول سٹارٹ بھی ہو جائے گی مجھے پوری امید ہے اور امید کرتا ہوں یہ میتھڑ آپ کے لیے بلکل نیو ہوگا اور آپ ابھی سے ٹرائے کرنا شروع کر دیں گے لیکن پلانٹیشن کرتے وقت پروننگ کرتے وقت یا ریپوٹنگ کرتے وقت آپ ڈرہا مت کریں اگر آپ ڈر جائیں گے تو آپ سے پلانٹیشن نہیں ہونے والی اس لئے یہ ڈرنے کی ضارورت نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو خوب اچھے سا سمجھ بھی لگ گئی ہوگی اب میں چلتا ہوں اگلی وڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے سی یو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا کیار رکھئے گا سا کیار رکھئے گا